نباشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا سکارکم میں سواگت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستو آپ کی انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا مہان سنت نامدیو جی کے بارے میں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی باہر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹنوں سے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبایاں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو پتہ شلے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دن سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا رکھے تو اپنے دوستوں میں ضروری شیئر کریں فیس بک وارٹس میں انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو سنت نامدیو جی ان کا جنب جو ہے بارہ سو ستر سے لے کے تیرہ سو پچاس بھارت کے مہراشت میں جنب سنت کبھی ہیں نامدیو جی کی جیون سے سمبندت جانکاری ارسپسٹ ہے دوستو پارمپرک روپ سے مانا جاتا ہے کہ ان کا جیونکال بارہ سو ستر سے تیرہ سو پچاس کے بیس تھا لیکن مہراشتین سنتوں کے اتحاسکاروں کے انسار سنت نامدیو جی کا جیون جو ہے بارہ سو سات سے لے کر بارہ سو ستیاسی کے بیس تھا ان کا جنب چھبیس اکٹوبر بارہ سو ستر کو ہوا ان کے پتا کا نام داما سیٹھ اور ان کی ماتا کا نام گونائی تھا اپنے پوروجوں سے ہی ٹیلرنگ اور کپڑا پرنٹنگ کا کام کرتے تھے جانکاروں کے انسار نامدیو کا جنب مہراشت کے ستارہ جلے کے کرارڑ کے پاس نرسی وامنی گرام یا مارات وانا کے پرونی میں ہوا تھا جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا جنب مہراشت کے پندرپور میں ہوا کیونکہ ان کے پتا بھگمان وٹھل کے بہت بڑے بھگ تھے پندرپور میں بھگوان کرشن کو وٹھل کے روپے پوجا جاتا ہے نامدیو جی کا ویواہ رجائی میں ہوا اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام وٹھا ہے لیکن ان کے پریوار اور پاریوارک اتیاز سے جوڑی پختہ جانکاری اپلبد نہیں ہے انہوں نے بیسوبہ کھیچر کو پرم گروہ کے روپ میں اپنایا تھا انہی سے نامدیو کو بھگوان کے روپ کو دیکھنے کی شکتی ملی ان کے کرتن میں بہت سے دھاروک گرنتوں کا سواویش ہوتا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے پاٹھک اور مہان ویدوان تھے ان کے کرتی کافی پروہاویش شاریت تھی کہا جاتا ہے کہ جب نامدیو کرتن کرتے تھے تو ان کے سامنے بھگوان پانڈو رنگ ناستے تھے نامدیو نے بھارت کے بہت سے بھاگوں کی یاترہ کر اپنی قویتاؤں کو لوگوں تک پہنچایا مشکت سمیہ میں انہوں نے مہاراش کے لوگوں کو ایکتہ کی سوطر میں باننے کا کام کیا کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں گرداز پور جلے میں گھومن گرام میں انہوں نے بیس سال سے بھی زیادہ سامنے بہتیت کیا پنجاب میں سکھ سمدائے کے لوگ انہیں نامدیو بابا کے نام سے جانتے ہیں سنت نامدیو میں ہندی بھاشا کے تقریباً ایک سو پچیس ابھنگوں کے رشنہ کی ہے جن میں سے ایک سٹھ ابھنگ کو گرو گرند صاحب یعنی سکھ شاستر میں نامدیو جی کی مغوانی کے نام سے جانا شامل کیا گیا ہے پنجاب کے شبد کرتن اور مہراشت کے وارکری کرتن میں ہمیں بہت سے سمانتائیں دکھائی دیتی ہے پنجاب کے گھومن میں ان کا شہید سمارک بھی بنائے گیا ہے ان کی یاد میں سکھ دوارہ راجستان میں ان کا مندیر بھی بنائے گیا ہے پچاس سال کے عمر کے آسپاس سنت نامدیو پانڈیرنگ میں آ کر بس چکے تھے جہاں ان کے آسپاس ان کے بھکت ہوتے تھے ان کے ابھنگ کافی پرسید بن چکے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے کرتن سننے کیلئے آتے تھے نامدیو کے قریب پچیس سو ابھنگوں کو نامدیو واشید گاتھکہ میں شامل کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کتاب میں لمبی آتما کتھاں قویتہ تیر تھا والی کو بھی شامل کیا گیا ہے جس میں نامدیو اور سنت گیانے شرکی آترہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس قویتہ نے انہیں مراتی سہیت کا پہلا آتم جیونی لکھک بنایا سنت گیانے شورکی مرتیو کے بعد تقریباً پچاس سال تک انہوں نے بھگوت دھرم کا پرچار کیا سنت نامدیو جی کا زیادہ تر پروہاو سنت تکہ رام پر پڑتا ہے جولائی تیرہ سو پچاس میں اسی سال کے عمر میں پندرپور میں بھگوان کی شرن کے نیچے ان کی مرتی ہو گئی پندرپور کے مندیر میں سنت نامدیو جی کو ایک ویشیس درجہ دیا جاتا ہے ہر سال لاکھوں بھکت پندرپور آ کر ویٹھل بھگوان اور سنت نامدیو کے درشن کرتے ہیں دوستوں ایک اور امت کے انسار میں آپ کو سنت نامدیو جی مہاراج کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور سنت نامدیو جی کا جنم چھبیس اکٹوبر بارہ سو ستر کو راجستان میں ہوا تھا نامدیو نام کے پتا کا نام دادا سیٹ اور ان کی ماتا کا نام گونائی ہے جانکاروں کے انسار سنت نامدیو کا جنم مہاراشت کے ستارہ میں ہوا تھا اور کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ ان کا جنم مہاراشت کے پندرپور میں ہوا تھا کیونکہ ان کے پتا ویٹھل کے پرم بھک تھے اور ویٹھل کا مندیر مہاراشت کے پندرپور میں تھا گروہ مہاراشتین کے پرسید سنت گیانشور تھے سنت نامدیو کا ویوہا رجائی میں ہوا جس سے انہیں بیٹا پرابت ہوا جس کا نام ویٹھا تھا اور اس سے زیادہ جانکاری پکتہ کے روپے نہیں اپلپد ہے الگ الگ لوگوں کا الگ الگ مت ہے دوستوں گروہ نانک میں نامدیو کے ایک سٹھ پد تین شلوکس سنگرہیت ہے مہاراشت کے کچھ ویوہشکوں کی دھارنا ہے کہ نامدیو جی پنجابی ہیں نامدیو انہیں ہندیس آہیت میں انیک رشنائے کی ویدوانوں کا ماننا ہے کہ نامدیو پنجاب کے گرداس پورجلے کے گھومن گاؤں میں انہوں نے بیس سال سے زیادہ کا سمیں بہتیت کیا اسی قرآن سے نامدیو کو سکھ سمدھائے کے لوگ انہیں نامدیو باوہ کے نام سے جانتے ہیں نامدیو نے اپنا سپون جیون مانا و کلیان کو سمرپیت کیا ساہیت دن نامدیو کی وعنی آج بھی گنگرند میں آج بھی مل جائیے آپ کو کچھ وعنی آج بھی دکشن و مہاراشت میں آج آگئی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وعنی پڑھنے سے من کو شانتی ملتی ہے بھکتی کی طرف من لگتا ہے نامدیو نے بھارت کے ویوین دھاروے کے سلو کی یاترہ کی اور اپنی قویتہ لوگوں تک پہنچائی اور انہیں مشکل سمیں میں مہاراشت کے لوگوں کو ایک تاس ہوتر میں باننے کا کام بھی کیا بعد میں پچاس سال کے عمر میں نامدیو پندرپور میں آ کر بس گئے اور وہاں انہیک بھکتوں تھے دور دور سے لوگ نامدیو سے ملنے کیلئے پندرپور آتے تھے بہت سارے ابھنگ ہیں ان کے ہری ناو ہری ہری ناو ہیرا ہری ناو ہیرا ہری ناو لیت مٹے سب پیرا اس طرح سے بہت سارے انہوں نے ابھنگ لکھی ہے دوستوں سنت نامدیو مہاراش کی جو مرشتیو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنت نامدیو جی کی مرشتیو تیرہ سو پچاس میں ہوئی تھی تب ان کی عمرہ اسی سال کی تھی نامدیو جی کی مرشتیو بھگوان کی چڑھنوں میں ہوئی تھی آج نامدیو کو پندرپور کے مندیر میں ایک مشیش ستھان درجہ ہے سنت نامدیو جی کا ویواہ سہتک دین نامدیو جی کی کچھ ہندی ابھنگ سنت نامدیو کی مرشتیو کے بارے میں مہتپون جانکاری جو میں نے آپ کو دیئے امیت کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کی ساتھ اپنے دوست پردیب کو اور بھاگنے کو اس کارکم سجنے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند